صحیح استعمال ہمارے علی ضروری ہے اور یہی نظر جب حسد کے جذبے سے نکلتی ہے دلوں میں سے حسد دل میں ہو اور نظر پڑتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے پھر یاد رکھیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جب کوئی ایسی چیز دیکھے جو فی نفسی ہی اس کی مالی حالت اس کے دل کو اچھی لگے گی بڑا اچھی چیز ہے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے بلا شبہ نظر کا لگنا حق ہے جب بھی آپ کو ایسی چیز دیکھے مال و دولت وغیرہ کی اچھی لگے آپ کو تو کیا کہے اس کو برکت کی دعا دے سبارک اللہ پھر وہ نظر بچ جاتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ریویات میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر سے بچاؤ کرو مطبعہ نظر سے بچنے کی دعا سکاتے اور آپ پڑھتے ہیں اعوذ بی کلمات اللہ تامت تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوش سے اور ہر بری نظر سے سمجھ رہا بات تو بری نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تو نظر یاد رکھئے یہ بہت کمال کی چیزیں یاد رکھئے اور جو آنکھ دیکھتی ہے اس کے دیکھنے کے بعد دل میں جذبات اُبھرتے ہیں آنکھ اگر نہیں دیکھتی تو جذبات ویسے اُبھرتے نہیں اور قابو میں رہتے ہیں اس بات کو ہم یاد رکھے اور جب آنکھ دیکھتی ہے اور جذبات اُبھرتے ہیں تو جذبات کبھی کبھار تب تک خرار میں نہیں آتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے جس چیز کو اس نے دیکھا تھا چور نے ایک چیز دیکھی اس کو لگائی بہت اچھی ہے چوری کرتا ہوں چلو چور نہیں ہو ایک عام آدمی ہے اس کو چیز اچھی لگی اور وہ جانتا ہے خرید نہیں سکتا تو وہ پلان کر رہا میں چوری کروں گا لیکن سوال یہ وہ دیکھتا نہ تھا تو چوری کا ارادہ کرتا نہ تھا کبھی آپ نے سنا کسی کہا رہے ہیں میں اس چیز کے چوری کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ بہت خوبصورت چیز ہے چورا لیتا ہوں وہ بہت خیمتی چیز ہے اس کی خیمت معلوم چورا لیتا یار وہ مجھے اچھی لگتی چلو خیمتی بھی نہیں خوبصورت بنے لیکن میں کوئی چورانے کا کرتا ہے نیسا چوخیہ مزاق کے طور پر چوری ایک الگ باتیں لوگ کرتے ہیں غلط ہے وہ بھی لیکن بچے آپس میں تنگ کرنے کو چھپا لیتے وغیرہ لیکن جو ریال سینس میں کوئی کام ہوتا ہے جب تک نظروں میں نہ جائے دل ارادے نہیں کرتا ہے تو دل یاد رکھی یہ پروسسنگ یونٹ ہے تو یہاں سے انپوٹس ہے اس کے جو نظروں کے ذریعے جاتے ہیں پھر جو وہ کرتا ہے پھر کبھی کبھر آدمی نظروں سے جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو بے خرار ہو جاتا حاصل کرنے کو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا شریعت کیا بولتی ہے اس کے حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے بس اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتا ہے یاد رکھیے اسی لیے جو ہے بد نظری سے ہمیں بچنا چاہیے مطلب اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسی جگہ نظر نہیں دالنا چاہیے جائے دالنے کا حق نہیں ہے اس کو بد نظری بولیں ورنہ بد نظری کرنے سے دل بھی بد ہو جاتا ہے برا ہو جاتا ہے نظر کو بے پردہ کرنے سے دل بھی بے پردہ ہو جاتے ہیں نظر باپردہ رہنے سے دل بھی باپردہ رہتے ہیں اس بات کو ہمیں یاد رکھنا یاد رکھیں تو نظر یاد رکھیں ایک تاثیر رکھتی اپنے اندر اور کتنے ہی لوگ جو عشق مزاجی میں محبت کے شکنجوں میں آگئے پھز گئے ہوتا ہے نا بولتے میں محبت کا شکار ہو گیا تھا اس کا اور اس نے مجھے لوٹ دالی یا اس نے فلاں کر دالی تمام کی قصے نظروں سے ہی شروع ہوتے ہیں ایک آدمی نہیں بولیں گا میں نے دیکھا نہیں تھا اور مجھے محبت ہوگی وہ شرعی محبت ہی ہوتی ہے جو بغر دیکھی ہوتی ہے صرف اور صرف جیسا ہم کو اللہ سے ہے ہم نے دیکھا نہیں پھر ہی محبت کرتے جیسا ہم کو رسول سے ہم نے دیکھا نہیں پھر ہی محبت کرتے جیسا ہم کو صحابہ سے دیکھا نہیں لیکن سب سے محبت کرتے جیسا ہم کو نیک لوگوں سے دیکھنے بھی تو ہم محبت کرتے ہیں میں فلاں بستی میں ایک نیک انسان ہے میں اس سے محبت کرتا حالانکہ کبھی دیکھا نہیں یہ شرعی محبتیں ہیں جو بغر دیکھی ہوتی ہے چونکہ صفت اور اور صاف کی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن باقی تمام محبت یاد رکھی وہ نظروں سے دیکھے بغیر ترہی کسی نے اپنے بچے کو زندگی میں دیکھا نہیں پیدائش کے بعد چھوڑ دیا اس کے دل میں کبھی وہ محبت بچوں کے لیے نہیں ہوں گی جن بچوں کو وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے پالتا اور بڑا کرتا ہے نہیں ہے یہ ہوتا ہے یاد رکھی شرح محبت ہی ایسی چیز ہوتی جو اندھی ہوتی ہے وہ بغیر نظروں کے دیکھے کہ انسان محبت کرتا ہے دل سے محبت کرتا ہے چیزوں سے تو بہرحال ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ